بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیویلمنٹ چارجز کے حوالے سے جو ڈسکیشن چال رہی ہے گروپ میں وہ آپ لوگوں کو اس کی کلاریفیکیشن دیتا جاؤں کہ یہ ڈیویلمنٹ چارجز ابھی صرف لوائے ہوئے ہیں ان لوگوں پہ جن کے سیکٹرز کی ڈیویلمنٹ کمپلیشن کے قریب ہے اور اس حلسلے میں ایک اور جو گزارش میں کرتا جاؤں جو لوگ انڈسٹینڈ نہیں کر پاتے اور نئے آنے والے لوگ جو اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہے یا ڈیویلمنٹ کے کام کو نہیں سمجھتے یا ہاؤزنگ سوسائٹی کو نہیں سمجھتے یا انہوں نے پاکستان میں کبھی کسی ہاؤزنگ سوسائٹی سے کوئی پلوٹ خریدہ ہی نہیں ہے قسطوں پہ اور ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ سوسائٹیاں آن این ایبریج پاکستان میں دس دس سال لے جاتی ہیں ڈیلیوری کے لیے الحمدللہ بلو والد سٹی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں لانچ ہونے والا پروجیکٹ دو ہزار بائیس سے پہلے ڈیلیوریز اپنی آفر کر چکا ہوا ہے کسٹمرز کو اور ڈیلیوری آفر کرنے کے بعد کسی کا اپنا گھر کا کنسٹرکشن کا پلان بنے گا تو وہ بنائے گا نا ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ پلوٹ لے رہا ہے اور اس نے گھر ہی بنانا ہے وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کے لیے بھی لیتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ کے لیے کمپلیشن کے بعد ہم ان کو ارلی کنسٹرکشن کی آفر اب سے چھ ماہ پہلے دے چکے میں اور لوگ ابھی اپنے ڈیزائن پروسس میں اگلے پدھنا بیس دن مہینے کے اندر آپ کافی سارے گھر وہاں پہ کنسٹرکشن ہوتے شروع دیکھیں گے انشاءاللہ چونکہ کافی سارے کسٹمرز ہمارے ساتھ اپنے میپس کی فائنلائزیشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آن گراؤن پوزیشن کے لیے آئیں گے جس طرح کی اچھی ہاؤزنگ سوسائٹیز میں طریقہ کار فالو کیا جاتا ہے کہ نقشہ بننے کے بعد اپروول کے بعد آن سائٹ پوزیشن دیا جاتا ہے اس سے پہلے نہیں دیا جاتا پوزیشن تو وہی فالو پروسیجر ہم کر رہے ہیں اور جن کو ہم نے ڈیلیوری دی ہے ان کو ڈیولپمنٹ چارجز کی وہ کاسٹ ہٹ ہو رہی ہے جو ان کے سیکٹر میں ڈیولپمنٹ پہ ایز ایز آئی تھی اور یہ وہ کاسٹ ہیں جب سیمنٹ کا بیگ چار سو پچاسی یا پانچ سو روپے سے نیچے نیچے ہوا کرتا تھا اور سٹیل اراؤنڈ ہنڈر تھاؤزنڈ پر ٹان ہوتا تھا اب سٹیل بھی دو لاکھ سے اوپر چلا گیا اور سیمنٹ کا بیگ بھی گیارہ بارہ سو سے اوپر چلا گیا ہوئے تو نیچولی ان کا افیکٹ فیوچر ڈیولپمنٹ پہ آئے گا دوسری بات جو ایک لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا انیشلی جو ہم نے ریجسٹریشن پلانز دیئے تھے وہ تین سے چار سال کے تھے یعنی آپ تین سال میں یا چار سال میں اپنی کاسٹ آف لانڈ کلیئر کرتے تھے اور اس کے بعد ڈیولپنٹ چارجز کے مزید دو سال ڈالیں تو وہ ٹوٹل ٹائم پیرٹ چھ سال کا بنتا ہے اور ابھی تک ہمیں ٹوٹل چار سال نہیں کمپلیٹ ہوئے دوہزار بائیس کے انڈ میں بلکہ تئیس کے اپریل میں جا کے ہمارے آفیشلی چار سال پورے ہوں گے اور ہم اس سے پہلے سینکلوں لوگوں کو ڈیلیوریز الحمدللہ دے رہے ہیں اور وہ اپنے نقشے بنوا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہ کنسٹرکشن ایکٹیوٹی لوگوں کے اپنے یونٹس کی آپ کو نظر آئے گی آن گراؤنڈ تو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم نے دوہزار اٹھارہ میں ریجسٹریشن دی تھی اس کے ڈیولپنٹ چارجز تو آ کے ہم نے دوہزار بائیس کے انڈ میں لگانے تھے اور پھر اسے دو سال کا ٹائم دینا تھا تو اس وقت جو ہم ڈیلیوریز دے رہے ہیں یہ لوگوں کو ارلی ڈیلیوری پلانز دے رہے ہیں یعنی پہلے آ کے اپنے ڈیولپنٹ چارجز پورے پی کریں اور اپنا پوزیشن لے لیں جس کے پاس سکت نہیں ہے ابھی پی کرنے کی وہ دو سال کا پیمنٹ پلان آپٹ کر سکتا اور اس میں پی کر سکتا ڈیولپنٹ چارجز وہی لگیں گے جو ایکچول کاسٹ آن سائٹ آ رہی ہے اور جو بلو ورلڈ سٹی کے فیچرز ہیں جو ریلیٹڈ ٹو ٹوریزم ہیں ان کی کاسٹ ان میں نہیں لوڈ کی گئی اور نہ آپ لوگ افورڈ کر پائیں گے کہ اگر ہم وہ لوڈ کریں مثلا جو ہماری کاسٹ برجل عرب پہ آ رہی ہے جو ہماری کاسٹ وارٹر تیم پاک پہ آ رہی ہے جو ہماری کاسٹ ہمارے گیٹس کے اوپر آتی ہے وہ کاسٹ ان ڈیولپنٹ چارجز میں بالکل بھی نہیں لوڈڈ ورنہ یہ ڈیولپنٹ چارجز جو ابھی لگ رہے ہیں اس کے ڈبل ٹپل ہوتے اور یہ پاسیبل ہی نہیں ہے یہ ڈیولپنٹ چارجز وہی چارجز ہیں جو ڈی ایچ اے یا بیریہ یا دوسرے جو بڑے پروجیکٹس ہیں جس لیول کے لگاتے ہیں اس سے کم ہی لگا رہے ہیں ہم ابھی ان کا بھی مقابلہ نہیں کر رہے سٹیل ہم ڈیولپنٹ کا میار کسی بھی اچھے پروجیکٹ کے میار سے بہتر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو اضافی فیچرز ہیں جس میں جو ہمارے ٹورس ڈیسٹینیشنز والے ٹورس ڈیسٹینیشن والے فیچرز ہیں مثلا برجل عرب ہو گیا اور وٹر ٹیم پاک ہو گیا اور سکول کی ڈیولپنٹ ہو گی اور گیٹس ہو گئے گیٹس ہو گئے ان کے چارجز ہم نے بالکل بھی ابھی ان ڈیولپنٹ چارجز پہ لوڈ نہیں کیے اور وہ ہم ایز ای لون فرم دی پروجیکٹ چلا رہے ہیں اور وہ اپنی ریکاوری اپنی سیلز کے تھروھ لانگ ٹم میں کریں گے اور وہ بینیفٹ دین اگین پروجیکٹ کو ہی واپس ڈیلیور ہوگا یعنی لبے لباب یہ کہ جو ڈیولپنٹ چارجز آپ لوگوں کو لگائے جا رہے ہیں وہ ڈیولپنٹ چارجز ایکچول ڈیولپنٹ کاسٹ ہے جو آپ کے یونٹ کی ڈیلیوری کے لیے ہماری آپ کے سیکٹر کے حوالے سے کاسٹ انکر ہو رہی ہے وہی آپ کو ٹرانسفر ہو رہی ہے اسی ہی میں کسی قسم کے اضافی چارجز جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے حوالے سے وہ نہیں لگائے جا رہے تو یہ کانسپٹ بڑا کلیر ہونا چاہیے اگر وہ لگاتے تو ہم اس کی کاسٹ ٹو تھری ٹائمز ہوتی تو یہ کانسپٹ آپ کو کلیر ہونا چاہیے ٹائم پیریٹ کا کانسپٹ کلین ہونا چاہیے کہ پہلے چار سال تو آپ کی انسٹالمنٹس ہیں کاسٹ آف لینڈ کی اگلے دو سال میں ہم نے آپ لوگوں سے دیولپنٹ چارجز لینے ہیں اور وہ لینے ہی لینے اس میں کوئی کنسیشن کسی قسم کا بھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ ایکچول کاسٹ ہے جو آن سائٹ آ رہی ہے لینڈ کے حوالے سے ہم نے ڈیفرنڈ ڈسکاؤنٹس ڈیفرنڈ پروجیکٹس میں لوگوں کو آفر کیے اور وہ ہم نے اپنی پروفٹیبلیٹی اگینس دیا یعنی وہ پروفٹ پروجیکٹ نے پروجیکٹ نے نہیں اکرو کیا اور وہ ٹرانسفر کر دیا بینیفٹ اپنے انڈ یوزر کو اپنے کسٹمر کو اپنے ریالیٹر کو اپنے انویسٹر کو وہ پروفٹ پروجیکٹ نے اپنے پاس نہیں رکھا اور وہ انسینٹیو اس لیے دیا جاتا ہے انڈ یوزر کو انویسٹر کو ریالیٹر کو کہ پروجیکٹ جو ہے سیلف سروائیول موڈ میں اور اپنی فائننشل گروت کے اوپر چلتا رہے لہٰذا جو آپ لوگ عجیب عجیب بیچ میں بعض وقت سوال کرتے ہیں وہ پوری کانسپٹ کو نہیں سمجھتے اس وجہ سے وہ اپنا نیرو مائنڈڈنس یا شورٹ سائٹڈنس کی وجہ سے ایسے سوالات لوگ ڈیفرنڈ کر جاتے ہیں کہ جی مثلا ڈیویلمنٹ چارجز کام کیوں نہیں ہو سکتے یا کنسیشن سارے پروجیکٹ پر کیوں نہیں دیتے آپ ہم وہاں دیتے ہیں جہاں پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے گروت اور اس گروت کو اگر ہم اٹین نہ کریں تو پروجیکٹ پاکستان جیسے ملک میں ڈیلیور ہی نہیں ہو سکتا آپ نے پورا سائیکل اس کا جب تک کمپلیٹ نہیں کریں گے تو ایک پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کرے گا اور اس ملک میں کئی اگزیمپلز ایسی ہیں کوپریٹیو سوسائٹیز کی جنہوں نے اپنا وہ سائیکل کمپلیٹ نہیں کر پائے اور ایک لیمیٹڈ سائیز پہ انہوں نے پلے کرنے کی کوشش کی اور وہ لیمیٹڈ سائیز جو ہے ہونے کی وجہ سے اپنی سائیکل کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب نہیں رہا مثلا کہ اگر ایک چھوٹے پروجیکٹ نے تین سو چار سو یونٹس کا پروجیکٹ ڈیلیور کرنا تھا اور وہ چار سو یونٹس کی انسٹالمنٹس کا ہی ویٹ کرتا رہا کہ یہ چار سو لوگ مجھے انسٹالمنٹ دیں گے تو تب میں پروجیکٹ ڈیلیور کروں گا اور انہوں نے جو انسٹالمنٹ اصولاً تین چار سال میں دینی تھی یا پانچ سال میں دینی تھی انہوں نے پندرہ پندرہ سال نہیں دیں تو اس وجہ سے پھر وہ پروجیکٹس وہ تین چار سو پلوٹوں کے بھی ڈیلیور نہیں ہوئے یعنی بزنس کا یہ جنرلی اصول ہے کہ اگر آپ محدود کاروبار کرنے کی کوشش کریں گے تو جو اریجنل کاروبار آپ نے پلان کیا ہے سپیشلی لینڈ ڈیولمنٹ کے حوالے سے وہ پھر آپ ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے سو یہ ایک پورا سائیکل ہے جو آپ کو اے ٹو زیڈ سوچ کے چلنا پڑتا ہے پھر آپ ڈیلیوری کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یٹ کوئی کمیاں کتائیاں رہ جاتی ہیں اس کو پھر بزنس نے اپنی کاسٹ پر سیٹل کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں بھی جو پرابلمز آئیں گی وہ انشاءاللہ ہم بھی فیس کریں گے اور ان کو سیٹل کریں گے اور سیٹل کرنے کے لیے بیٹھے میں ہیں یہ ایک پورا سائیکل ہے اس کو انشاءاللہ ہم سیرے تک چڑھائیں گے اللہ پاک کی دیوی سمجھ اور طاقت اور قوت اور وسائل سے انشاءاللہ اور اللہ پاک کے ازن سے اور اللہ پاک کی مدد سے تو آپ لوگوں سے کینڈلی ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے محدود پیمانے پر چیزوں کو نہ دیکھا کریں اوورال ایک پروجیکٹ کے مسائل کو سمجھا کریں اور کوئی بھی جو پروجیکٹ منجمنٹ اسیئن لیتی ہے اس کے پیچھے پروفٹ ٹیکنگ کبھی بھی ہمارا ٹارگٹ نہیں رہا پروفٹ ٹیکنگ ہم نے کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر کے ہم جو ہے وہ وگل آؤٹ کر چکے ہوتے سیچویشن سے یہ ایک بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہے جو دو چار سال کی بات نہیں ہے اس پہ دہائیاں لگ جانی ہیں ہماری اس کو پروجیکٹ کو آن گراؤنڈ ان ٹوٹیلٹی ایک شہر بناتے ہوئے اور اس کا ٹائم پیریڈ ریڈیوس کرنے کے لیے مینجمنٹ کے تمام صاحبان جس میں ندیم صاحب اور نعیم صاحب اور سفراز گوندل صاحب اور شہدوان صاحب حمزہ بھائی پھر پریر صاحب اور میسیلف اور ڈیولیمنٹ ٹیم کے سارے لوگ اور ندیم صاحب کا پورا خاندان فیملی جو ہیلینڈ کی ایکوزیشن پہ بھی لگی بھی ہے اور پروجیکٹ کی کنسٹرکشن اینڈ ڈیولیمنٹ کو بھی منیٹر کر رہی ہیں تو اتنے سارے لوگ سینکڑوں کی حساب سے لگے ہوئے ہیں صرف یہ انشور کرنے کے لیے کہ پروجیکٹ روٹین میں جو پروجیکٹ سے سمول کمنٹ ڈیلیور ہوتے ہیں اسے بہت پہلے ڈیلیور ہو اور ہم سرخ روح ہو تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے اس کی ساری کمپلیکسٹیز کو سمجھیں اور یہ پروجیکٹ اس وقت پروفٹیبلیٹی کا سوچنے والے پہلو سے بہت آگے چلا گیا ہوئے یہ ایک شہر کی ڈیلیوری کی مانند ہے جس میں پروفٹیبلیٹی میٹر ہی نہیں کرتی پروفٹیبلیٹی ایک انسان کو اتنی چاہیے کہ اس کی عزت سے دال روٹی چلتی رہے اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی سمجھ رکھنے والے بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عزت سے اس دنیا سے چلا جائیں تو اس وقت ہم سب کا گول یہ ہے کہ ہم عزت سے یہ پروجیکٹ ڈیلیور کریں اور آپ لوگ ہمارے جنازوں میں خوشی سے شریف ہوں نہ کہ جو ماضی میں ہم نے مسائل دیکھیں ڈیولپرز کو پیش آئے وہ ہمیں پیش آئے تو ہمارے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے وہ ڈیسینز پہ یہ حوصلہ اور کانفیڈنس رکھا کریں کہ وہ پروجیکٹ کی تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم لیتے ہیں ڈیسینز اور سب کی بہتری کے لیے لیتے ہیں جزاک اللہ خیر